بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری دو دن کی سیل ہے الحمدللہ ڈیرڈ دن کی سیل یہ تو خراب ہے اب یا بلیک والا یہ مطلب کہ کم نظر آ رہا ہے رائٹنٹر چیک کریں تھوڑا سا میری ہانس لافظائی بھی کیجئے گا کیونکہ میری ہینڈ رائٹنگ سکول میں تھی بہت مشہور یہ دیکھیں نا جی کیسے لکھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو اسلامت رکھیں جی آمین میں بیگم صاحبہ کو اندر ڈھونڈ رہا تھا پتہ چلا کہ بیگم صاحبہ تو صبح ہی صبح مورننگ سے بھی مورننگ دکان کھول کے تو بیٹھی ہوئی ہیں جی اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کیا حال ہے ٹھک ٹھک کے خیرے سے ہیں کسٹومر بھی ماشاءاللہ سے آگے ہیں کیا حال ہے بنچی ٹھیک ہے ہیں یہ دے ماں صبح صبح آگئی تھی رب یہاں تم ہاں ہاں میں صبح صبح آگئی تھی اچھا جی ادھر ہو رہی ہے جی ہماری سیٹنگ ریٹنگ مطلب کہ جو چھولے ہیں ڈالے ہیں یہ سب ادھر بارشی میں بھری جا رہی ہے اچھا بالتے میں جب ہم بھر لیں گے تو ان کے مو باندھ کے نا ہم نے وہاں پہ دھام لگانی ہے یہ کیا ہے ڈالچنہ ڈال مصور اور دیسی موٹر چاول یہ چاول اور یہ دال مونگ دال مونگ اس کے اندر کی حرابیاں کھول کریں اچھا ایک چیز تو ہی نہیں ہمارے پاس چائے کی پتی ہاں چائے کی پتی تم گینے پتی ہم نے رات کو کس میں مرایا ہم نے دیکھا تو چائے کی پتی ہی نہیں ہمارے میں یہ کائنات ہے یہ کائنات ہے یہ کائنات ہے یہ پچیس کلو والا بورالیا تھا اچھا پتہ کیا کرنا ہے ان کے اوپر لکھ دینا ہے میرک نے اچھی رائٹنگ نہیں ہے نہیں نہیں میں لکھ دیتا ہوں وہ ڈالر پین لیا تھا ڈالر پین اس میں رکھا ہے جو نئی علماریا بنوائی ہے اس کے اندر رکھا ہے ریڈ والا بس ٹھیک ہے میں لے کے آرہا ہوں ان کے اوپر لکھ دیتا ہے تاکہ پھر آسانی ہوگی اور یہ سمال نکل جاتا ہے اس سے ہم بوروں کا موسید دیں ہم بوروں کا موسید کر تو پھر اوپر کر کے رکھ دیں گے اسلام علیکم اسلام پیسے بے کے چیز لینی ہے کل سے یقین کریں کہ پیسے مجھ سے لے لے کے تو ادھر اپنی دکان سے ہی لے رہی ہے میں نے کہا اب سارا کچھ تو تم لے جاؤ گی پھر ہم بیچیں گے کیا اب کیا چاہیے کچھ نہیں کچھ نہیں یہ لو بس اوکے خوش بتاؤ کون سے والے میں کیا رکھا ہے کون سے والے میں کیا رکھا ہے کھول لو نا اس کو دیکھو اس میں کیا ہے اس میں چینی ہے چینی پکی بات ہے یہ لکھ دیتے ہیں جی یہ تو خراب ہے رب بلیک والا یہ مطلب کہ کم نظر آ رہا ہے نہیں نہیں صحیح نظر آ رہا ہے چینی سمجھ آ جائے گی دال مسور مسرہ کی دال یہ کم ہے نا یہ یہ نوہ لے کر آئی میں نہیں لکھ رہا ابھی شائر چلتے ہیں پھر وہاں سے ایک اور لے لیں بچوں کے کلر لیا کلر؟ اس سے نہیں ابھی شائر چلیں گے نا ایک لے لیں گے دس بیس روپے کی ملتی ہے اس سے بلیک والے سے کیونکہ پریشانی نہیں ہوگی یہ ایسے جیسے اس کے اوپر لکھ دیا ہے چینی کوئی کسٹمر آ گیا چینی تو پھر چینی والی بارٹی کھول کے اس میں سے دے دی وہ دوسرا اس میں سے دے دیا اس حساب سے یہ ساری سیٹنگ ہو جائے گی ہماری اچھا میں کہہ رہا ہوں یہ بورے جو ہے نا بورے ہم اس کونے میں دھام لگا دیکھیں میں نے ادھر فریج رکھا رہا ہے اس دھر کونے میں جگہ ہے میں نے سودا نکھا رہا ہے اگر ہم نے فریج وہاں کر دے دروازہ ہمارا نہیں کھولے گا بار پڑھ رہے نا دروازہ فریج ہی میں آکے لگے گا فریج کی فاسد کرنی ہے یہ تھوڑا سا ہی در کس کے گا یہاں تک بس اگر جگہ بن جائے گی نہیں بنے گی نا نیچے سمیٹ کی بھولیے رکھی میں ہیں اچھا ہاں جی چلیں جی ادھر ادھر پھر ایسے لگانے پڑیں گے لائن سے اس طرف یہ فریج ہے نا یہ گھسے لے گا بھی نہیں ہلے گا بھی نہیں فریج ہاں پھر ایسے لگانے پڑیں گے اس کی کولنگ بھی نہیں ہلے گی ہاں پھر ایسے ادھر لگانے پڑیں گے اور زبردستی سے آخر میں نے لکھ لیا ہے سارا اچھا جی میری ہینڈ رائٹنگ تو چیک کریں تھوڑا سا میری ہاؤسلہ افضائی بھی کیجئے گا کیونکہ میری ہینڈ رائٹنگ سکول میں تھی بہت مشہور یہ دیکھیں نا جی کیسے لکھائی ہے میری اپڑے مو میاں میں ٹھو برن تو رہا ہوں اچھا آپ کیا کرنا ہے بیگم سہبا اچھا میں نے نا ساتھ اس کے اوپر ریٹ بھی لکھ دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ہم لوگ نہیں ہوتے جواد بیٹھا ہوتا ہے تو پھر اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ کونسا مطلب کہ وہ بھی ماشاءاللہ سمجھدار بچہ ہے ہڑ جاؤں میں خود ہی رکھ دیتا ہوں بیگم سہبا اٹھا سکو دونوں اٹھا سکو گی تم دونوں میں اکیلا اٹھا 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 لگ پتہ جاتا ہے میں تم نے یہ گسٹ ہے اور ہم نے گسٹ ہے میں نے کل سارے یہاں سے اٹھا کے رکھے تھے سمام نے نہیں لٹا کے نہیں رکھو لٹا کے رکھے جانگے مو بندے ہوئے ہیں پکے پکے مو ان کا اس طرف کرتی نا ہاں ایسے تھوڑے اس کو نا ایک کام کرو تھوڑا سا ادھر کر لو تاکہ دو لیٹ جائیں ہاں اوپر تلے تو لیٹ جائیں گے اوپر تلے تو لیٹ جائیں گے میں چاہ رہا تھا کہ یہ تھوڑا دو آ جاتے تو دو پر جھنا آرام سو پتا ہوں ہمیں چلو چلو جیسا کرو 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 شباہش ہاں دھام بارے سوں بولی دی دی کئی میکنی گڑی ہے دروازہ کھلتے ہیں کھل جائے گا کھل جائے گا کھل جائے گا اب میرے خیال میں ہمیں چار پہ ادھر ہی ڈال کے سونا پڑے گا ہے نا سو جاؤں گا دکان میں آرام سے آرام سو جاؤں گا آرام سو جاؤں گا کھڑ میں اتے کرنا آگے 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 پہلے کرسیں اٹھا لیتا ہے نا راج آگے 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 چار پائی ہماری ڈال چکی جی ابھی بیٹھ کے چائے انجوائے ہو رہی ہے جی ہماری ادھر میں نے تا یہی سو جانا ہے تو بس اب ہمارا بیٹھنا لیٹھنا بھی ادھر ہی ہے بیگم ساہبا کیونکہ دھکان کھولی ہے تو اس کو ٹائم دینا پڑے گا ٹائم دیں گے تو ہی کچھ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ شٹر باندھو اور ہم اندر لیٹھے لیں ایسا نہیں وہ یہی بیٹھ جاتا ہے ادھر چار پائی بہتری نے آرام سے ادھر یہ پنکھا بھی اوپر لگا ہوا ہے گرمی لگے تو پنکھا چلا لیں میں نے فریج چالو کر دیا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی کول ڈرنکس وغیرہ وہ لینے کے لیے شہر چل رہا ہے نا تاکہ اس کی کچھ کولنگ ہو اور آکے وہ رکھ رہیں اس کے اندر اچھا جی ماشاءاللہ ہماری دکان کا فرانٹ ریو تو ذرا چیک کریں سبحان اللہ سبحان اللہ بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس میں میرے بچوں کا نصیب رکھے آمین آمین انشاءاللہ محنت تمہیں عظمت ہے ربیا محنت تو آپ کو پتا کم شروع سے ہی کر رہی ہے بس اس میں جا ہے نا تھوڑا ٹائم اس کو دینا پڑے گا اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا یہاں پر تو پھر جا کے دکان داری جو ہے نا ابھی تو ہمارے سٹارٹ ہے نا کیونکہ ابھی کسی کو پتا ہے کسی کو پتا نہیں ہے جب دور دور تک پتا چل جائے گا نا پھر الحمدللہ الحمدللہ جو ہے نا ہمارا بہترین سرکٹ چل جائے گا چاہے پیلو ابھی ٹھیک ہے جیسے صبح صبح کا ٹائم ہے نا شہر سے ہو کے آ جاتے ہیں فٹا فٹے پھر دکان کو بھی ٹائم دینا ہے ایسے یہ ہماری جگہ بن بہترین گئی ہے ادھر بیٹھ کے ابھی بنا رہے ہیں ہم دوپیر کی سبزی گیس کیجے گا کہ یہ کون سی سبزی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی اپنی رائے ضرور دیجے گا کہ یہ کون سی سبزی ہے میں بتا رہا ہوں یہ سبزی سمائے لیں کہ بہت ہی مشکل سے ڈھونڈی ہے کیونکہ آج کل جو ہے نا اس کا موسم آیا ہوا ہے لیکن یہ پہلے ہمارے ویلیج میں بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن ابھی جو ہے نا میرے خیال میں اس کے تقریباً سے تقریباً جو ہے نا وہ درخت سارے کٹ گئے ہیں اچھا پچھلی ویڈیوز میں ڈوگی کے بارے میں کافی زیادہ کمنٹس نے پوچھ رہے تھے تو ڈوگی ہمارا کچھ بہتر ہے یہاں پر طریقے سے کر رہے ہیں لیکن بیچارہ جو ہے نا چل نہیں سکتا ہے بس تھوڑا تھوڑا گھسٹ کے اس طرف کمرے میں جو ہے نا ادھر اس کو جگہ بنا کے دیو ادھر بیٹھا رہتا ہے پھر ادھر آ کے دن میں ادھر دھوپ میں بیٹھ جاتا ہے پھر وہاں چلا جاتا ہے کھانا پلانا اس کو صبح بھی ڈالا ہے ابھی جو ہے نا ابھی اس کو کھلائیں گے اور ابھی شہر سے جو ہے نا اس کے لئے کچھ اور بھی لے کے آؤں گا وہ بھی اس کو کھلائیں گے بس اللہ پاک اس کو جلد از جلد سے احتیاب کرے آمین ابھی چلتے ہیں جی شہر کی طرف کیونکہ دکان کا جو تھوڑا بہت سمان رہتا ہے وہ لے کے آنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم توڑا گھاڑی کو سٹارٹ کر کے چھوڑ دیا اس کے بعد فٹا فٹ سے ریڈی ہو گیا ہوں بیگم سہبتیار اور یہ برخہ پہن رہی ہیں چلتے ہیں شہر ویڈیو میں ساتھ رہیے گا اکسا کے کام چاہ کریں بیک سائر پہ کھڑی ہوگی اس کو ہٹھا ہو اکسا اکسا ادھر آو ادھر آو کیا کر رہے تھ seams ان کو پتا ہے نا کہ گاری ریورس میں جا رہی ہے اب ابو جا ہے نا کامرے میں دیکھ رہے ہوں گے چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن輸ت میں شہر سے ہو کے آ جاؤں ٹھیک ہے خیال رکھنا اوکے اچھا بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ساتھ میں کلفییں وغیرہ بھی رکھتے ہیں اب وہ کلفییں کہاں سے ملیں گی کچھ آئیڈیا ہے تمہیں آئیس مطلب کہ جیسے وہ دس روپے والی ہوتی ہیں نا وہ جو پنی میں پیک ہوتی ہیں اور ساتھ میں تھوڑی بہت آئیس کریم بھی ہو گئی کیونکہ ہم نے آئیڈیا کیا ہے نا کہ بچے جو ہے نا یہ ابھی گرمی جیسے آگئی ہے نا تو یہ چیزیں کافی زیادہ بچے بھی بڑے بھی سب ہی کھائیں گے ہاں کلفییں وہ بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں اچھا بودلوں کے نا ڈیڑھ لیٹر ڈیڑھ لیٹر ڈیڑھ لیٹر اور جمبو ڈیڑھ لیٹر کام رننگ آئیٹا میں ڈیڑھ لیٹر اور جمبو اور چلے کی کوک ہاں یہاں پر وہ ہی چل دی ہے کوک سیمن اپ سپائٹ اور چائے کی پتی یہ یاد رکھنا چائے کی پتی نہیں ہے کیونکہ دو تین کسٹومر جو ہیں چائے کی پتی ہیں خالی چلے گئے ہیں چلے جی چلتے ہیں شہر پھر آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا کیا لینے دکان پر پہنچ کریں اور سموسے نہ کھائیں یہ لو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ سموسے یہاں پر ملتے ہیں بڑے آؤٹ کلاس تو سموسے لے لیے بس ابھی چلیں یہ ہے جی ایجنسی تو اچھا کتنے کتنے پیٹ لے گیاں ایک ایک پیٹ لے لیں سارو ڈیر لیٹر کا جمبو کا سپرائیڈ کا مطلب کہ جو بہتیں اور جوس وغیرہ کلفیں تو لی نہیں ہیں ایجنسی والوں سے پوچھنا کہاں ملتی ہیں وہ تو میں آئیس فیکٹری ملے گی آئیس فیکٹری ہے کہاں اچھا میں جلدی سے یوں گیا یوں آیا اچھا جی الحمدللہ سے جوس لیے ایک دو یہ تین کٹن یہ لیے ہیں اور ایک یہ چھوٹا ہے اس کے ساتھ پھر یہ جو کول ڈرنگس ہیں جی یہ والے لیے ہیں ساری مطلب کہ ایک ایک پیٹ جائے نا ایک کوکا ہے مرینڈا ہے سپرائٹ ہے اور اس حساب سے پھر یہ لے لیے ہیں اور اس کے ساتھ لیے ہیں آپ جانے کتنے کریٹ انڈوں کے کل تو تم کہہ رہے تھے کہ ابھی گرمی ہو گئی ہیں نہیں چلیں گے صبح ناشتے کے لیے لینے آئے ہوں گے میں نے تمہیں کل ہی کہا تھا کہ دکان داری میں انڈے لازمی چیز ہیں بھائی سے جی ریگولر بوتلوں کی بات کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے آٹھ سو روپے تو پھر اب ان کے ساتھ ہماری وہ تو ہو گئی نا سلام دعا بھی ہو گئی بات چیت بھی ہو گئی اب یہ ہے کہ یہ والے لے لیں گے ہم بھائیس کا نمبر لیں گے ہاں یہ والے لے کے رکھ لیں گے ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے آٹھ سو روپے مطلب کہ جب خالی بوتلیں ہو جائیں گی وہ ہم ان کو ریٹرن کریں گے تو یہ ہمیں پھر واپس ہی دیں گے آٹھ سو روپے سیکیورٹی جو ہوتی ہے چلنجی یہ والا سارا سامان لے لیا الحمدللہ سے کلف ہی ہمیں ملی نہیں ہیں کلف یہ بھائی کہا رہے دکان بانتے ہیں تو وہ میرے خیال میں پھر کل پرسوں آگے لے جائیں گے باقی یہ لے لیا ابھی یہ گاڑی میں بھرتے ہیں آ جائیں گے گاڑی میں یہ سارے ہاں 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 جائیں گے سارا انڈے میں نے بچوں کو پکڑا رہی ہیں ہاں ٹھیک ہے کچھ پیٹ آگے رکھ دیتے ہیں کچھ ڈگی میں رکھ دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے سامان جی سارا گاڑی میں الحمدللہ سے بڑی مشکل سے آ تو گیا ہے پیچھے ڈگی میں انڈے بچوں کو پکڑا دی ہیں انڈے یہ لے کے بیٹے ہوئے گھوڑ میں یہ بھی فائدہ ہو گیا سیڈ پر ٹوٹ جاتے ہیں پھر میں لے کے بیٹھ جاتی ہیں اب چلیں گھر ابھی احساس ہو رہا ہے کہ گرمی جی ہے نا وہ آ چکی ہے چار بودلوں کے پیٹ اٹھائیں اور پیاس لگ گئی ہے بسم اللہ حرام آرہم چلتے ہیں گھر گھر چل کے پھر اس کی سیٹنگ ویٹنگ کرتے ہیں یہ تو اچھا ہوا میں نے صبح فریج چلا دیا تھا نا ٹائم کے کولنگ اس کی نا اچامت ایک دکان یہ ہول سیل کی پاپڑ وغیرہ ہاں یہ والی ہے یہ والی یہ ہول سیل کی دکان ہے چلیں اگلی دفعہ انشاءاللہ یہاں سے ٹرائی کریں چلیں جلدے ہیں گھر چکے ہیں جی الحمدللہ کھڑ دی اٹھائنا پہن میں چھوڑے دکان کھل گئی ہے اور یہ سیدھا دکان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ لیٹر لیٹر والے اچھا دکان میں بستر لگا ہوا ہے واہ جی واہ واہ جی واہ تو بڑی نا تو بڑی نا بستر بنا دیا کہ ادھر ہم نے سونا ہے تو دکان ہے ہماری واہ بھولی واہ بسم اللہ الرحمن الرحمن اور دکان لہو پکی لہو جا یا جا انتو WITH سونا اچھا یہ فنٹا بھی لے México جلے ان کو اتارلیں ا timing کرلیں ٹرینکس کی سیٹنگ جی الحمدللہ ابھی کر کے فارغ ہوئے ہیں اور رابیہ جو ہے نا صحیح کام میں لگی ہوئی ہے ابھی جو ہے نا کہہ رہی تھی کہ فریج تو ایسے چل رہا ہے فارغ بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کچھ گولے ہی بنا کے رکھ دوں بچے مانگ رہے نا بچے گولے مانگ رہے نا اچھا جی ہم نے بوتلیں بغیرہ جو ہے نا پوری رکھ دی ہیں اس کے اندر یہ جوس بغیرہ بھی رکھ دیا ہے ٹھنڈا ہونا بھی شروع ہو گیا ہے چلیں جی اور ادھر والا خانہ بالکل خالی ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ آئیں گی گولے بس گولے اور کلفی ہیں وہ بڑا خانہ ہے میں تھوڑ در پہلے رابیہ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے میں نے کہا یہ ہم نے نا صحیح کام جو ہے نا ہمارے لگ گیا ہے کہ بہت سارا دن جو ہے نا ادھر بچوں میں مسروح یہ وہ ادھر ہی دکان میں ہی سارا دن گزرے گا ہمارا انشاءاللہ ادھر ہی بیٹھے بیٹھے گپ پہ شپے بھی ہوتی رہیں گی ساتھ میں ہمارے دکان داری بھی جو ہے تھوڑی بہت مسئلہ پاک اس میں مزید برکات دے یہ بھی جو ہے نا چلتی رہے گی انشاءاللہ یہ میرے بچوں کی اچھا یہ گولے کس کس کو یاد ہے جی کون کون ان گولوں کو جو ہے نا یاد کرتا ہے ہمارے گاؤں میں آج بھی بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں ہاں جی اچھا ہم نے نا ساتھ ساتھ سمجھ لیں کہ جیسے فوڈ کلر ہوتا ہے نا دوسری تسری چیزیں ہم نے وہ بلکل ہی گولوں میں سمال نہیں کرتے ورنہ اکثر لوگ جہاں نا وہ فوڈ کلر اور دوسری تسری چیزیں سمال کی اس سے بچوں کا گلہ خراب ہوتا ہے پیور اور پیور رابیہ کو کہا ہے کہ صرف پانی اور چینی اور روح افضا اس کے علاوہ بھائی تھاڈ کلر کوئی فوڈ کلر جو ہے نا ہم نے بلکل ہی آئیڈ نہیں کرنا کیونکہ کبھی خدا نخواستہ کسی بچے کا گلہ خراب ہو جائے یا کوئی پرابلم ہوں جائے تو اس وجہ سے جو پیور چیز ہے یہ ہی انشاءاللہ آ جائیں آپ میں سے بھی کوئی اگر گولہ کھانا جائے گی ابھی تو ہیں کچھے پک جائیں گے پھر ہاں پھر کھانا جیسے ہی رابیہ نے بالٹی بنائی میں نے کہا پہلے پہلے ایک گلاس تو مجھے بھر کے دے دو میں چیک تو کروں کہ کیسا بنا ہے کیا چیک پھر یہ چیک کریں جی اچھا مین چیز جی ابھی انشاءاللہ آل عزیز نا تھوڑے سے یہ گولے ہم بھر لیں پھر انشاءاللہ جو ہے نا ہم آپ سب کے ساتھ جو ہے نا اپنی سیل شیئر کریں گے کہ کل دوپیر میں افتتہ ہوا تھا نا ہماری دوکان سٹارٹ ہوئی تھی کل دوپیر سے لے کر ابھی تک جو ہے نا ہماری دوکان میں الحمدللہ کتنے کی سیل ہوئی ہے تو یہ ابھی جو ہے نا انشاءاللہ یہ گولے بھر لیں پھر آپ سب کے ساتھ جو ہے نا شیئر کرتے ہیں کہ ہماری پہلے دن کی کتنی سیل ہوئی ہے گولے بنا کے رکھ دیئے جی ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے تو خزانہ باہر نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ ہماری پہلے والی دوکان والا ڈبا ہے یہ اس والی دوکان کا نہیں ہے یہ ریز گا بھی ہماری پہلے والی رکھی ہوئی ہے جو ربی بیگم صاحبہ بسم اللہ کر کے اپنا خزانہ باہر رحمن الرحیم یہ ہماری دو دن کی سیل ہے الحمدللہ ڈیڑھ دن کی ڈیڑھ دن کی ہاں 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 ڈیڑھ دن کی سیل ہے جی یہ ہماری الحمدللہ نیچہاللہ دراز میں بھی پڑھے میں پہتے ہیں اچھا یہ آپ سب کو بتاؤں کہ یہ ہم نے خود کھولے کر آگے رکھیں ہم ایک کلامر بھائی سے لے کر آئی تھی کھولے پیسے کیونکہ میرے پاس نہیں تھے کھولے پیسے تو میں نے ہمیں سے کہا کہ میں تمہیں نا پھر اتنے واپسی کر دوں گا ہاں دو ہزار روپے یہ سمجھ لیں کہ یہ والے جو ہیں یہ تو ہمارے اپنے پہلے کے ہی ہیں ہاں یہ ہماری دکان کی سیل ہے کہتے ہیں کہ پہلی سیل جو ہے نا گنتی نہیں کرنی چاہیی ہاں گنتی نہیں کرتے باقی الحمدللہ اللہ پاک کا جہنے لاکھوں لاکھوں شکر ہے کہ ہمارے شام کے ہنڈیاں بن گئے ہیں الحمدللہ جہنہ یہ ہمارا ڈیر دن کی سیل ہوئی ہے الحمدللہ سے الحمدللہ سے بس آپ سب کی مزید دعائیں چاہیے مجھے کھاسی آ رہی ہے تھوڑی آپ سب کی مزید دعائیں چاہیے بس اللہ پاک ہمارے اس چھوٹے سے کاروبار کو بڑے کاروبار میں کنورٹ کرے آمین سمہ آمین اچھا ایک دو کمنٹ بھی تھے کہ ان کی شکلوں سے دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ ملک کے حالات خراب ہیں دکان لگا لیے دکان لگا لیے بچوں کے لیے دکان بھی نہ لگائیں چلو کوئی نہیں کہنے دیا کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اجازت چاہیں گے جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اچھا گیس کر کے بتائیے گا ضرور ان دو گٹیوں کو ہٹا کے تو تقریباً یہ کتنے پیسے ہوں گے میں نے بھی ابھی تک میرے اندازے میں یہ ہوں گے ت پندرہ سو کے قریب میں نے گنتی نہیں کرے میرے اندازے کے حساب سے شاید اتنے ہوں کیونکہ ایک پانچ سو کا نوٹ بھی نظر آ رہا ہے نا اور سو سو والے بھی کچھ نظر آ رہے ہیں نا مجھے تو اس حساب سے میں نے کہا کہ یہ تقریباً پندرہ سو کے قریب یا بارہ پندرہ سو اسی راؤنڈ اباؤٹ میں ہوں گے اسی راؤنڈ اباؤٹ میں ہوں گے اس سے کم ہے بارہ تیرہ سو ہیں زیادہ نہیں ہے چلیں جی بس اللہ پاکہ گنتی نہیں کریں اندازہ تکا 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 ہا ہاں جی تکا لگایا اجازت جائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ نے کے بعد اور انشاءاللہ آگے اس سے بھی زیادہ ہوں گے میری یوں جھولیں گا ہوں گے اور میں سامانے پاؤں گے ہاں صاحب میں لوں گا پہلے تو میں اپنے سامان کے پیسے پورے کروں گا نا جو مجھ سے تم نے لیے میں کس کی ہوں میں کس کی ہوں چلیں جی تم بھی ہماری ہو دکان بھی ہماری ہے چلیں جی اللہ حافظ رابیہ نے بہت مقادی اللہ حافظ اللہ نے کے بعد جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ویڈیو پلائک اور شیئر کرتے جانا